سن اچھے گری کو دیکھر ازوان کا واقعہ دیکھا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ فتح کے اندر دی لقد صدق اللہ رسولہ رؤیہ کے تحت میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے واقعے کو سچ کر دکھایا خواب کو حضور نے خواب میں دیکھا کہ آپ گائی سبا کر رہے ہیں سر مڑھا رہے ہیں تو ہم نے صحابہ سے کہا کہ ان قریب ہم عمرہ کریں گے صحابہ نے تیارے شروع کر دی سرکار نے بھی تیارے شروع کر دی اسی سال آپ نکل کھڑے ہوئے 24 کلو میٹر مقاہ سے دور ہو جہبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ نے پڑا کیا قریش پتہ چل گیا وہ بھی آڑے آئے خیر صرف عثمان غنی نے بھی سپارت کی ہمیں اس طرف نہیں جا رہا ان کی قدر کی افوا بھی پھیلی شہید کر دی گئے ہیں بعد میں معاہدہ بھی لکھا گیا اور اس طرح ایک واقعہ ہوا جس کو صلحہ ادیابیہ کا نام دیا جاتا ہے جس کے پر کچھ نقاط پر صلح ہوئی کفار گریش مقاہ کے ساتھ وہ صلح ادیابیہ کے تین بڑے نقاط تھے نمبر ایک معاہدہ صلح ادیابیہ نمبر ایک کہ اس سال مسلمان واپس سلے جائیں گے حالانکہ وہ اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے آئے تھے قربانیوں کے جانور بھی ساتھ تھے لے کر آئے تھے اس سال واپس سلے جائیں اگلے سال آئیں اور تین دن مقاہ میں قیام ہوگا اسلحہ نہیں ہوگا صرف ایک تلوار ہوگی وہ بھی میان میں ہوگی نمبر دو دس سال تک فریقین آپس میں جنگو جیڈال نہیں کریں گے اور جو قبیلہ دین کے ساتھ جانا چاہے اس کو آزادی ہے بنو خضا عوض نبی پاک کریم کی طرف آئے اور بنو بکر وہ قریش کے ساتھ گئے اسی طرح کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یہ اس وائدے کی ایک کیا کہے تحریری دستا عزیز تھی جو سامنے آئی یہ مختلف واقعہ میں نے پیش کیا ہے تو اس کے بعد تبلیغی مسائل کے اندر رسول اللہ نے اضافہ فرمایا آپ نے کوریش کیا سمجھتے ہیں بس آپ گور کرتے جائیں جب یہ سارا واقعہ پیش آیا آپ کو عمرانی کرنے دیا گیا موائدہ ہوا تو آپ نے کہا فرمایا کوریش کیا سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے وہ طاقت کے ذریعے مجھے حق بات کہنے سے رکھ لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا طاقت کے ذریعے کوریش میرا راستہ رکھ لیں گے قسم با خدا جس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی سر بلندی تک اس کی سر بلندی کے لیے آخری سہاز تک کوریش کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا یہ آپ نے فرمایا تائیدارے کا راسترکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہ سمجھے ہیں کہ طاقت کے ذریعے مجھے یہ روک لیں گے فرمایا نہیں طاقت سے کم اسلام جھکتا ہے طاقت سے اپنے ذرائع اقتدار استعمال کرنے سے پوریش کے پاس بھی طاقت تھی اختیار تو ان کے پاس اختیار تو ان کے پاس انہوں نے سمجھا شاید ہم مسلمانوں کو دبا لیں گے لیکن انہیں اسلام کی شاید پاور کا پتہ نہیں ہے پلکسیبیلٹی کا پتہ نہیں ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے یہ اُفر کر جتنا سامنے آتا ہے جتنا اس کو دبایا جاتا ہے یہ اُتنا ہی اُفر کر سامنے آتا ہے یہ غورت بات دے اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کو دبانے کے لیے کفار نے قریش نے سالشوں کے جالب انہیں چالے چلیں لیکن رب تعالیٰ نے انہیں جالوں اور چالوں میں سے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے راستے پیدا کروائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بعد وقت چالیں اور جال بچھائے ہوئے نقام ہو جاتے ہیں ان کو موں کی کھانی بڑتی ہے ہاں جو رسول اللہ کی طرح دین کی سر پنندی کے لیے اُٹھتے پھر ان کے قدم پیچھے اٹھتے نہیں انہیں تاکتے انہیں قید و بند کی سعبتے انہیں قید و بند کی سعبتے اپنے مشن سے پیچھے نہیں اٹھا سکتی بلکہ وہ قید و بند کی سعبتے انہیں مزید کندر بنا گیتی ہے مزید پوتا کر دیتی ہے اور وہ آر پڑھ کر مجاہدے مصطفیٰ بن کر اور مجاہدے سلام بن کر مہدارے کا مندی آتی ہے دیکھو لے رہے تھے جو معایدہ کیا ہے معایدہ یہ تھا کہ اس سال لوگ جائیں گے مسلمان واپس اور اگلے سال آئیں گے نمبر دو دس سال تک لڑائی نہیں ہوگی نمبر تین جو شخص مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا اور جو مدینہ سے مکہ ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا ابھی یہ معایدہ لکھا جا رہا تھا وہ کمل نہیں ہوا تھا زبانی ابھی یہ شکیں تبادلہ خیال میں تھی کہ سوہیل بن عمر کا بیٹا پوچندل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بیڑیوں کے ساتھ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ کسیتا ہوا دورتا ہوا اس حمالوں کے پاس آتا ہے سوہیل بن عمر کہتا ہے اس کو آپ واپس فرما دیں حضور نے فرما ابھی سلح نامہ لکھنی گیا ابھی شرائط نہیں ہوئی فرما اس وقت اب سلح نہیں ہوئی جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے عزبو جندر رضی اللہ تعالیٰ وآلہ سے ہم دکھا رہے ہیں کہ ظالموں نے کیسا سلم کیا ہے کیا کیا نہیں کسر اٹھا رکھی یہ سنبار فرما دے ابو جدن سبر کرو اللہ عجر اطا فرماے گا جب تقلیف آئے تحریف اور تنمیمی ساکھیوں پر جب تقلیف آئے تو سبر کرے اللہ سبر پر عجر اطا فرماتا ہے سبر دے عجر اطا فرمائے گا اور وہ کمزور مسلمان جو بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے لڑ سکیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستہ پیدا کر دے گا اللہ ان کے لئے راستہ پیدا کر دے گا عزیزہ نے قرآن میں قدر واپس کر دیا گیا خیر بخت سرم میں اس کا انیلیسس پیش کر رہا ہو بظاہر وائدہ اور شہیلہ فروقی آزم جیسا کرتی جن کے ایمان کی گواہی جمریل امین دیتے ہیں اور گیتے ہیں کہ اتنے سال زیادہ نوزہ دال محنو علیہ السلام اتنی عمر ہو اور ان کی عمر فاروقی تحریف کروں تو وقت کا میں تحریف زیادہ ہے آپ فرماتا ہی جائے اوہ شعبہ عزیزہ کے پاس پیش ہوتے ہیں فقول دو اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ حق ساتھ کے نبی نہیں ہے یا اللہ کے نبی نہیں ہے عزیزہ فرماتے ہیں بلہ کیوں نہیں میں اللہ کا ساتھ کا نبی ہوں پھر دوسرا سوال ہے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور عدو ہونا جو مارا دشمن ہے وہ باطل پر نہیں ہے سرکار نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں فرمایا کہ مارا دین حق نہیں ہے کہ ہم اتنا دام کر اتنا نجلی سطح مارا آ کر ہم ان کے ساتھ مہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دین حق نہیں ہے فرمایا ہاں ہمارا دین حق ہے اور میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر رہا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہوں وہی میرا مددگار ہے وہی مجھے حق کے راستے پر جھلانے والا ہوا ناشر ہی وہی میرا مددگار ہے اور ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے اور پھر کہا یا سعال ہی کرے گی فرمایا ہاتھ ہمارا تھروگے اور بیت اللہ کو تباہ بھی کروگے اور قربانیا بھی کروگے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد صحابہ قرآن ابوکر صدی کے پاس گئے اب دیکھئے ایک کار ان کی اپنے لیڈر کے ساتھ جو ذہنی امہنی ہے وہ کیسے ہے اس کے اندر سبق بھی ہے علاقہ وہ قلمات جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ اور حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ ساتھ ہو رہے ہیں دائل آف مقالمہ وہ سونہ نہیں رہے خیر پوچھا جا کر ابوکر صدیق سے کوئی سوال کیا حضور اللہ کے سچے نبی کیوں نہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہے سوال اللہ تیسرا سوال کہ یہ جتنا دب کر مہدہ کیا ہے کیا ہم دین حق نہیں ہے ہم دین حق تو ہے دب کر مہدہ نہیں کیا ہے ذات کے مہدہ کیا ہے تو کیا معاملہ ہے بچہ کیا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو حضور ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کہان نہیں کرتے اور وہ ہی ان کا مدددار ہے یہاں پر جملہ بولیں سید اب صدیق رضی اللہ کر ہو مدددار مددار 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 سنو اور ساتھ آنے والوں سنو تم رسول اللہ کے ساتھ جنے رہو تم رسول اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جنے رہو انشاءاللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کا راستہ ہے وہ یق رفع ہے آج ہی مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے قائد اور لیڈر کا احمد میں ذہنی امائی کہ قائد بیتا وہاں پر فیصلہ کر رہا ہے اور قائد کو یہاں من و عمل کر رہا ہے کہ دیکھو میرے قائد نے جو فیصلہ کیا وہ حق اور ساتھ کا فیصلہ کیا ہے اور قائد بھی کہ جو امام و نبی جس کو اپنی امت کے اتنی بھی کلانا نہیں ہے حضور فرماتے اگر میری امت پر شاہ نہ گزرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم کرتا کہ مسواق کرے اتنی تکلیف اور جب نظام کی باری آتی ہے جب بشر کی باری آتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پھر غریب ہے یا فقیر ہے بس یہ دیکھا جاتا کہ دین کیا معامدہ ہے دین کیا چاہتا ہے شریعت کیا چاہتی